السلام علیکم و رحمت اللہ رکھاتہو آج کا نسخہ ہر چیز کو حضم کرنے کے لیے ہے اس نسخہ کا نام جو ہے یعنی کہ لکر حضم پتھر حضم تو بہت ہی آسان سا نسخہ ہے وہ لوگ جن کا میدہ خراب رہتا ہے یا وہ لوگ جن کو ڈکار آتے ہیں کھانا حضم نہیں ہوتا بوک نہیں لگتی اور کسی بھی چیز کھانے سے بعض کات میدے کے اوپر درد وغیرہ ہو جاتی ہے یا ڈکار آتے رہتے ہیں یا اُلٹی کیا وغیرہ آتی رہتی ہے تو ان تمام صورتوں میں آپ کے لیے ایک نسخہ لے کے آیا ہوں وہ آپ نوٹ فرمالیں ہر گھر کی ضرورت ہے ہر دفتر میں موجود ہونا چاہیے ہر کالج سکول یونیورسٹی میں ٹیچر اس کو بنا کے رکھیں کسی بھی بچے کو کوئی مسئلہ ہو جائے میں دیکھا تو ایک چٹکی کھلانے سے ہی اللہ کریم شفاعتا فرمالے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گندک تضاب ایک سو پچیس گرام آپ نے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک سو پچیس گرام سنڈ لینی ہے جسے ادرک کہا جاتا ہے ادرک کا پوڈر آپ کہہ لیں ٹھیک ہے جی یا ادرک خوشک ادرک ادرک بھی پنسار والی دکانوں سے مل جاتی ہے اس میں آپ نے دو سو پچیس گرام چارے اجوینے لینی ہے چارے اجوینے لینے کے بعد آپ نے سو سو گرام چاروں نمک لینے ہے اچھا جب یہ ساری چیزیں آپ نے لے لی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گندک تضاب آپ نے ڈکھ لینا ہے اور ایک سو پچیس گرام جو سنڈ ہے چاروں جوینے ہیں چاروں نمک ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا آپ نے سفوف بنا لینا ہے بریق سفوف بن گیا اس کے بعد ایک کرائی لینی ہے کرائی لینے کے بعد آپ نے اس سارے سفوف میں تھوڑا تھوڑا گندک ڈالتے جانا ہے اور لکری کے ساتھ اس کو ہلاتے جانا ہے جب ساری چیزیں جذب ہو جائیں خوشک ہو جائیں تو پھر آپ نے ان چیزوں کا جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے یعنی کہ آپ نے ساری چیزیں پوڈر کر لیں اور اس میں گندک تضاب اور اچھرا ڈال کے لکری کے ساتھ ہلا لیا اس کے بعد ایک گھنڈا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ساری جس میں جذب ہو گئی ہیں اس کا ٹیس اچھی طرح طریقے سے آپ کر لیں تھوڑا سچا کھ لیں آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک اگر اس میں کوئی دانہ بڑا موٹا چھوٹا ہو تو آپ نے پھر اس کو کھرل کر لیں ہلکہ لکا دس سے پندرہ بیس منٹ آپ اس کو کھرل کر لیں کھرل کرنے کے بعد دس سے شیشے والی بوٹل میں آپ اس کو رکھ لیں ایسے لوگ جن کو پھارا رہتا ہے کھانے کو پیٹ پھول جاتا ہے ڈھکار کا مسئلہ ہے بدحضمی کا مسئلہ ہے کیا آتی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا بھوک نہیں لگتی تو تمام مسئلوں کے لیے یہ نسخہ کامیاب اور اعلیٰ درجہ کا ہے تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ یہ نسخہ بنائیں اور اس کو اپنے استعمال میں لائیں تو یہ جو آپ نے تضاب گندک جو اس میں ڈالنا ہے آپ نے وہ برے اچھے طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے ہلکی آنچ پر کسی بھی برتن میں یہ دوائی ڈال کر آپ نے رکھ لینی ہے اور تھوڑا تھوڑا ہلکا سا تھوڑا تھوڑا گندک تضاب ڈالتے جانا ہے اور لکری کے ساتھ ہلاتے جانا ہے چولے پر رکھ لیں یہ دوائی کسی کرائی میں ڈال کر رکھ لیں ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا تضاب گندک تضاب اپنے ڈالتے جانا ہے ساری دوائیوں میں تو ہلاتے جانا ہے تو ہلانے سے وہ دوائی کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا اور دوائی بھی تیار ہو جائے گا تو جب تیار ہو جائے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے گھنٹا دو گھنٹے دا کے تھنڈا کر لیں کسی شیشی کے ورطنے میں آپ اس کو پیہ کر لیں کھانے کے تقریباً تیس منٹ بعد یا چالیس منٹ بعد فوری نہیں آپ نے کھانا اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ میدے کے مریض ہوتے ہیں کھانے کے بعد فوراں کھا لیں فوراں کوئی چیز نہیں کھانی آپ کم از کم کھانے کے چالیس یا تیس منٹ بعد آپ سادہ پانی سے ایک ماشا یا دو ماشا کے خوراں آپ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے میدے کے لیے بہترین ایک دوائی ہے جو ہر طریقے سے آپ کے میدے کی اصلاح کرتی ہے اور آپ کے میدے کو کھانا کھانے کے قابل بناتی ہے کھانا کھانے کے قابل بنانے کے بعد آپ کے میدے کی جتنے مسئلے ہیں جتنے مسائل ہیں ہر مسئلے مسائل کو ختم کرتی ہے تو نسخہ بنائیں استعمال کریں اللہ کریم آپ کو شفاعت آتے ہیں ہر Спار Ind OD لیکن سکتے ہیں لیکن سکتے ہیں chyba کھانا 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 porque